بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا ٹینتھ کلاس کی بائیلوجی میں آج ہم نے بیٹا نیکس سیپٹر سٹارٹ کرنا ہے کوڈینیشن اینڈ کنٹرول اس میں آپ نے برین اور برین سے ہونے والی ساری کوڈینیشن ہماری بوڈی میں اس کو پڑھنا ہے تو اب بیٹا اس کے انٹرودکشن کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے اس کے انٹرودکشن میں بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیشوز اور آرگنز جو ہیں ہماری بوڈی کے ملٹی سیلولر آرگنزمز میں یہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتے بیٹا انسان بھی ملٹی سیلولر آرگنزمز میں آتا ہے یہ بیٹا انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرتے یہ بیٹا مل کر اکٹھے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے بیٹا اس کی ایگزیمپل میں اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بیٹا بتایا گیا ہے کہ فور اگزیمپل جب ہم بھاگتے ہیں ایک بال کو کیچ کرنے کے لئے یعنی جب ایک بچا بھاگ رہا ہے کیچ کرنے کے لئے ایک بال کو تو وہ اپنے ہنڈرڈز آف مسل کو ایک ساتھ یوز کر رہا ہے وہ اپنے بازوں کو آرمز کو موف کر رہا ہے لیکس کو موف کر رہا ہے بیک کو اپنی کمر کو یوز کر رہا ہے اس کا نوز سسٹم یوز ہو رہا ہے اس کے سنس آرگنز یوز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بیٹا کوڈینیشن اور ان سب کے علاوہ اور بھی بیٹا کچھ سسٹمز ہیں جو کہ یوز ہو رہے ہیں جس میں بیٹا آپ کی بریتھنگ آپ کا ہارٹ ریٹ یہ سب بیٹا ایک ہی ٹائم میں یوز ہو رہے ہیں جس میں بیٹا یہاں پر بتائیں تو آپ کے مسلز کنٹریکٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بیٹا کریکٹ سیکونس میں ان کو لے کر آنا پاور دینا اس کے علاوہ ان کو لینٹ آف ٹائم یعنی ایک سپیسیفک ٹائم میں موف کروانا اور ان سب کے علاوہ بریتھنگ ہارٹ بیٹ ریٹ بلڈ پریشر اور ایکسٹرا ہیٹ کو بیٹا بوڈی سے ریموف کرنا یہ سارے کام جو ہیں یہ بیٹا ایک ہی ٹائم میں ہو رہے ہوتے ہیں ہماری بوڈی میں تو بیٹا یہ سب کہلاتی ہے کوڈینیشن ان سب کو ایک ساتھ کیسے مینج کرنا ہے یہ بیٹا کام ہے ہمارے برین کا یہ سب کو کنٹرول کرنا ہے ہمارے برین نے تو بیٹا اب اس میں یہاں پر ایک کوسٹن آ رہا ہے ہوتا کیسے ہے تو ہماری بیٹا لائف ایکٹیوٹیز جو ہیں یہ کنٹرول اور کوڈینیٹڈ ہوتی ہیں یعنی ہمارے برین نے اس کو کنٹرول کیا ہوتا ہے اور یہ سب کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے ہماری بیٹا بوڈی جو ورک کرتی ہے یہ ایز این ون یونٹ کام کرتی ہے ہمارے ڈیفرنٹ آرگنز ہمارے آرگن سسٹمز اور ہمارے ڈیفرنٹ سسٹمز جو ہیں یہ کوپریٹ کرتے ہیں ورک کرتے ہیں ان این حامنی یعنی یہ بیٹا مل جل کر کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہماری بوڈی کے سب پروسیسز کو بڑھانے کے لیے کام کرنے کے لیے یہ مدد کرتے ہیں جیسا کہ بھاگنے میں جیسا کہ بیٹا سونے میں جیسا کہ بیٹا اٹھنے میں چلنے میں اور اس طرح سے بیٹا اور بہت سے پروسیسز پروسیسز ہیں جس میں ہم کوڈینیشن کو یوز کرتے ہیں تو بیٹا یہاں تک آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اس کے انٹروڈکشن کی اس کو بیٹا گھر پر یاد کریں اس کو سٹڈی کریں اگر کوئی ایشیو ہو تو بیٹا کوسٹن ضرور کریں تینکیو